اپتدائی چند برس مختلف شورچوں کے خاتمے میں صرف ہو گئے اس دوران التمشن لاہور، تھانے سر ملتان اور جالور کے علاقوں کو اپنے کلمروں میں شامل کر لیا انہوں نے مشرق میں بنارس سے آگے بڑھ کر اوڈیسا کے راجہ جاد سنگھ پر فوج کشی کی اور اسے بھی اپنا باج بزار بنا لیا اسی اسنہ میں جلال الدین خوارزم شاہ چنگیزیوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے اس سے اندیشہ پیدا ہوا کہ چنگیزی فوج جلال الدین کے تعاقب میں برسغیر میں پہنچ جائے گی اور پھر زبردست خون ریزی ہوگی ایک روایت کے مطابق چنگیزی فوج زلہ جہلم کے قلعہ نندونہ پر قابض ہو چکی تھی اس خطرے کو محسوس کر کے التمش نے فوری طور پر فوج تیار کی اور لاہور کی سمت روانہ ہو گئے جلال الدین خوارزم نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور وہ ملتان اور سندھ سے ہوتے ہوئے کچھ اور مکران کے راستے بھر سغیر سے نکل گئے کہتے ہیں کہ تاتاری فون کو التمش نے ہی پنجاب سے واپس جانے پر مجبور کیا تھا محققین کا خیال ہے کہ التمش کی مضبوط اسلامی حکومت کو دیکھتے ہوئے تاتاری لشکر نے برے سغیر کا روح کرنے کی حمد نہ کی ورنہ بغداد کے تاریخ دہلی میں بھی دوہرائی جا چکی ہوتی سلطان شمس الدین التمش نے 622 ہجری میں بنگال کا روح کیا جہاں ایک شخص غیاس الدین اوز نے خود مختارے کا اعلان کر دیا تھا غیاس الدین نے التمش کی فون کو دیکھ کر اطاعت کا وعدہ کر لیا اور 38 ہاتھیوں سمیت کی امتتہائی پیش کیے التمش نے اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کو بنگال کا حاکم مقرر کر دیا اور بحار کے صوبے کو الگ کر کے ملک عزیز الدین کے حوالے کر دیا 623 ہجری میں التمش نے رتھنبر پر فول کشی کی جہاپور سے 80 میل دور واقع یہ نہایت مضبوط قلعہ ہندوستان کے ناقابل تسخیر حصاروں میں شمار ہوتا تھا اہل ہند کی تاریخ کے مطابق ستر سے زیادہ حکمرانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے لیکن التمش نے صرف چند ماہ میں اسے تسخیر کر ڈالا پھر چتوڑ فتح ہوا ایک سال بعد جودپور سے پانچ میل جنوم میں واقع مندور کا قلعہ فتح ہوا اس کے بعد کوشستان شوالک کے تمام علاقوں پر التمش کا پرچم لہرہ رہا تھا 625 ہجری میں التمش نے سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کا پورا علاقہ پہلی بار دہلی کی اسلامی مملکت کے تحت آ گیا 22 ربیو الاول 626 ہجری یعنی 18 فروری 1229 اسوی کی تاریخ اہل بھر سخیر کے لیے یادگار تھی کیونکہ اسی مبارک تاریخ کو خلیفہ بغداد نے التمش کی اسلامی حکومت کو سند عطا کی تھی خلیفہ بغداد کے سفیر قیمتی تحائف اور خلیت لے کر دہلی پہنچے تو پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور جشن کا سما تھا خلیفہ نے التمش ہی کے لیے نہیں بلکہ التمش کے بیٹوں امرہ اور غلاموں تک کے لیے خلعتیں اور تحائی بھیجے تھے اس یادگار موقع پر ایک سکھا بھی جاری ہوا تھا التمش وہ پہلے حکمرہ ہیں جنہوں نے سکھوں پر عربی حروف لکھوائے گوالیہ کا قلعہ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا چنانچہ التمش نے چھ سو انتیس ہجری میں گوالیہر پر فون کشی کر دی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا ہندو راجہ دیوبل گیارہ ماہ تک محصور رہ کر مقابلہ کرتا رہا اسلامی فون نے عید الفطر اور عید الازحہ کی نمازیں بھی اسی دوران ادا کی آخر راجہ دیوبل کی ہمت جواب دے گئی اور وہ رات و رات فرار ہو گیا صبح ہوئی تو قلعے والوں نے مجبوراً قلعے کے دروازے کھول دیے چھ سو اکتیس ہجری کو مالوہ پر بھی التمش کا قبضہ ہو گیا اسی سال بھیلسہ بھی فتح ہوا اور صرف ایک سال بعد التمش کی فوج اجین پر بھی حملہ آور ہو گئی اجین کی فتح کے بعد واپسی کے سفر میں التمش علیر ہو گئے یکم شابان چھ سو تیس ہجری یعنی دس اپریل بارہ سو چونتیس عیسوی کو شمش الدین دہلی پہنچے علالہ شدید ہو گئی اور بھی شابان چھ سو تیس ہجری یعنی انتیس اپریل بارہ سو چونتیس عیسوی کو اس عظیم مسلمان حکمرہ نے دائمی اجل کو لبیک کہا انہیں دہلی میں مسجد قوت الاسلام کے قریب سپردخواہ کیا گیا سلطان شمش الدین التمش بہت خدا ترس اور انتہائی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے حکمرہ تھے انہوں نے تقریباً چھبیس سال حکومت کی اور کمار محارس سے برسغیر کی اس اسلامی حکومت کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا جو ابھی چند ہی سال قبل محمود غزنوی کے کامنیاب حملوں اور شہاب الدین غوری اور کتب الدین عیبق کی کوششوں سے قائم ہوئی تھی انہوں نے اپنے دور حکومت میں برسغیر کے بہت بڑے علاقے کو فتح کیا ان کی سلطنت کوہستان سلمان سے کوہستان آسام تک ہمالیہ سے بندیاچل تک اور جنوب میں دریائے نربدہ تک وسیح ہو گئی تھی التمش بے حد پرہیزگار عبادت گزار اور متقی اور دیندار حکمرہ تھے مورخین نے انہیں ولیوں میں شمار کیا ہے انہوں نے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ التمش کو عزیز رکھتے تھے لیکن ان کے مال وہ دولت سے فائدہ اٹھانا اپنے شان درویشی کے خلاف تصور کرتے تھے خواجہ صاحب التمش کے دور حکومت میں اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ دہلی پہنچے سلطان شمش الدین التمش کے عالی کردار کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب چودہ ربی الاول چھ سو تیتیس ہجری یعنی التمش کے انتقال سے صرف پانچ ماہ قبل حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی کا وصال ہوا اور جنازہ تیار ہوا تو خواجہ ابو سعید رحمت اللہ علی نے اعلان کیا کہ حضرت خواجہ کتب رحمت اللہ علی نے وسیعت کی تھی کہ ہماری نماز جنازہ کا امام ایسا شخص ہو جو عفیف رہا ہو اثر کی سنتیں اور فرائض اور نماز کی ادائیگی میں تکبیر اولہ اس سے کبھی ترک نہ ہوئی ہو یہ سننا تھا کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا ان کڑے شرائط کو پورا کرنے والا کوئی نہ تھا ہر فرد نظر جھکائے کھڑا تھا تیسرے اعلان کے بعد التمش آگے بڑھے اور کہنے لگے میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی نمازوں کی اس طرح نمائش کروں لیکن بہرحال حضرت خواجہ رحمت اللہ علی صاحب کے حکم کی تعمیر لازم ہے یہ کہہ کر التمشہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت خواجہ رحمت اللہ علی کے جنازے کو دیگر اولیاء اکرام کی مدد سے کندھا دیتے ہوئے قبرستان تک لے گئے شمشدین التمش کا جو درخشہ کردار تاریخ کے صفحات سے اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ حد درجہ متاثر کن ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے ترکستان کے سرزمین پر جنم لینے والے اس ذہین شخص کو اس کے بچپن ہی میں علامے کی زنزیروں میں جکڑ دیا گیا لیکن قدرت نے اس کی تربیت اور اس کے قلب کو انوار تجلیہ سے منور کرنے کا احتمام کیا اور پھر اس کی تقدیر کو اس طرح سمارہ کے قلب صفحی رکھنے والا یہ غلام ایک بہت بڑی اسلامی مملکت کا فرما نروہ بن گیا اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام اور بزرگان دین دور و نزدیک سے آ کر برے سغیر میں آباد ہو گئے اور ان کی مسلسل محنت کے نتیجے میں دین اسلام بڑی تیزی سے فیلنے لگا اور لاکھوں گنہگاروں کو ہدایت میسر آ گئی موسیقی